بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج لے کر آئی ہوں میں آپ کے بالوں کے سمام مسائل کا حل آئل بنانا سکھاؤں گی آج ایک زبردست سا جس سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے بالوں کے جیسے کہ ٹوٹنا جھڑنا اور آج کل لیڈیز کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ ان کے بالوں میں گنچ پان آ رہا ہے یعنی کہ سائیڈے کہیں سے ہلکہ ہلکہ سا خالی پان ہو جاتا ہے مردوں کی طرح تو یہ جو آئل ہے وہ جینڈز بھی یوز کر سکتے ہیں میل فیمل دونوں کے لیے ہے بچوں کے لیے بھی ہے ہیر کو گروت بھی ہوگی اس سے آپ کے بال لمبے گھنے بھی ہوں گے اور ایک بہت زبردست سا سمجھیں ایک ٹونک ٹائپ کا ہے تو چلیے اس کو ابتداء ہم کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ گھر پہ بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے لی ہے لوہی کی کڑاہی کوئی پرانی کڑاہی آپ کے پاس ہو یا کوئی وزنی پین اس کے لیے ہونا ضروری ہے لوہی کی ہو تو اچھی بات ہے میرے پاس یہ لوہی کی کڑاہی کافی وزنی ہے اس کڑاہی میں ہم ڈالیں گے سرسو کا تیل تقریباً ایک کپ کے برابر یہ ایک کپ آئل میں آن ڈال رہی ہوں بہت اس کے فائدے ہوتے ہیں اگر کسی کو سرسو کا تیل یوز نہیں کرتے ہو ناریل کا تیل یوز کرتے ہیں تو ایک دفعہ آپ اس کو سرسو کے تیل میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بہت فائدے ہیں بہت سوٹ کرے گا آپ کو اس کو لو فلیم پہ ہم نے پکانا ہے کہ ہلکا سا وائٹ وائٹ سا ہو جائے تیل تیز آنچ پہ اس کو نہیں پکانا ہے جب آئل اچھی طرح سے پکنے لگے تو آپ اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل اسپون کلونجی ون ٹیبل اسپون دانا میں تھی دونوں کے ہی بہت زبردست فائدے ہوتے ہیں میجیکل آپ کو ریزرٹ مل جائے گا ایک مہینے تک آپ استعمال کریں گے تو پھر بہت ہی شاندار اس کا ریزرٹ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا تو یہاں ہم نے دونوں چیزیں ڈال دی ہیں آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو چمت سے چلاتے رہنا ہے فلیم بہت لو رکھنی ہے کسی بھی مرلے پہ آپ کو فلیم کو ہائی نہیں کرنا ہے اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ دونوں دانیں کلونجی تو ویسی بھی بلیک ہوتی ہے لیکن میتھی دانا بھی جو ہے وہ کالا ہو جائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چولہ بند کر کے میں نے کڑائی کو اتار لیا ہے اس کو تھنڈا ہونے کا انتظار کرنا ہے اب یہ گرم ہے لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرا ہاتھ بھی جل گیا ہے تو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں میں کوشش کرتے ہوں آپ کو اس طریقے سے پر کر کے دکھاؤں اچھا لکڑی کا چمت آپ استعمال کریں تو بہت بہتر ہے بہت زبردست ہوگا آپ کو ایک ایک سٹیپ بہت کلیر سے میں بتاؤں تو یہاں میں نے اس کو تھنڈا ہونے رکھ دیا ہے اب لے لیں گے آپ کوئی بھی ایک بوٹل اور کوئی بھی چھلنی یہ چھلنی ہر گھر میں ہوتی ہے چائے چھلنی کی ہوتی ہے پرانی ہے یہ میرے چائے نہیں چھلتی ہے اس سے پرانی چھلنی رکھیں میں اسی سے جب ہی تھنڈا ہو گیا تو ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور دانا میتھی اور کلونجی ہم پیک دیں گے تھوڑا سا یہ گر بھی گیا ہے تو دیکھیں آپ کو میں یہ دکھا رہی ہوں لائف کر کے ایسا نہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ یہ نہیں ہوتی ہے میسٹیکس تو یہ ہوتے ہیں تو چلیں میں اس کو صاف کر کے اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو ربر میں نے اچھے سے صاف کر دیا ہے اس پلیس کو اور یہ دیکھیں کتنا شاندار کلر آیا ہے بہت زبرز ہے میری آپ ایک ریکیمنڈ ہے آپ کو کمسکا میں آپ اس کو تین دن یا ایک ہفتے تک مالش ضرور کریں تاکہ یہ اچھے طریقے سے جذب ہو جائے ایک سے دو گھنٹہ آپ نے اس کو بس لگانا ہے اور رات میں بھی لگا لیں گے تو کوئی بات نہیں صبح آپ سرد ہو لیجئے کسی اچھے چیمپو سے یہ میں نے نیکس دے اس کو دکھا رہی ہوں بوٹل کو کہ میں نے اس کو دھوب لگائی تھی آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار آیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی